اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ ابی طالب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی اور داماد ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر اور حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کے والد محترم ہیں بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صرف نو سال کی عمر میں اسلام قبول کیا آپ نے کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی پرورش کی تھی وہ بڑے بہدر اور طاقتور انسان تھے ان کی بہدری کا اظہار غزو خندق میں اس وقت ہوا جب دشمنوں کی طرف سے عمر بن عبد ود سامنے آیا جو تنہا ایک ہزار شہ سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا اس نے کہا کون ہے جو میرے مقابلے میں آنے کی ہمت رکھتا ہے اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور مقابلہ کیا اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فتح دی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ خیبر پہنچے اور تمام قلعے ایک ایک کر کے فتح ہو گئے لیکن سب سے بڑا قموس نامی قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں ہوگا جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند فرماتا ہے اور اسی کے ہاتھ یہ قلعہ فتح ہوگا اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جھنڈا دیا خیبر کے قلعے کا دروازہ اتنا بھاری تھا کہ چالیس آدمی بھی اس کو اٹھا نہیں سکتے تھے مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تنہا اس دروازے کو اکھار لیا اور اللہ نے انہی کے ہاتھوں اس قلعے پر فتح اتا فرمائی نمبر دو اللہ کی قدرت سورج گہن اور چاند گہن اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو دنیا میں روشنی پھائلانے پر معمور کر رکھا ہے جو اپنے وقت پر نکلتے اور ڈوبتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی کو گرم اور چاند کی روشنی کو تھنڈا بنایا وہ کبھی کبھی سورج اور چاند میں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور چمکتے ہوئے سورج کی روشنی کو بلکل مدھم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا کچھ دیر کے لیے اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے جسے ہم سورج گہن کہتے ہیں اسی طرح کبھی کبھی چمکتے ہوئے چاند کی روشنی کو بھی چھین لیتا ہے جسے ہم چاند گہن کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں پانچوں نمازیں ادا کرنے پر بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے آپ کی امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور اس بات کا احد کر لیا ہے کہ جو شخص ان پانچوں نمازوں کو وقت پر پابندی سے ادا کرے گا تو میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا اور جو اسے پابندی سے ادا نہیں کرے گا تو اس کے لیے میرے پاس کوئی احد نہیں ہے ابو دعود نمبر چار ایک سنت کے بارے میں دروازے پر سلام کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر کے دروازے پر آتے تو بلکل سامنے کھڑے نہ ہوتے بلکہ دائیں طرف یا بائیں طرف تشریف فرما ہوتے اور اسلام علیکم فرماتے ابو دعود نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنے اور اچھی باتوں کا حکم دینے اور برے کام سے روکنے کا ثواب صدقے کے برابر ہے ترمیزیر نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں برائی کو نہ روکنے پر عذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگوں کا یہ حال ہو جائے کہ وہ شریعت کے خلاف کام ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس کی اصلاح کے لیے کچھ نہ کریں تو خطرہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان سب ہی پر عذاب آ جائے ابن ماجا نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی مثال پانی میں چلنے والے آدمی کی طرح ہے کیا جو پانی میں چلتا ہے اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے قدم نہ بھیگے فائدہ جس طرح پانی میں چلنے والے کا قدم بھیگے بغیر نہیں رہ سکتا اسی طرح دنیا میں گھسنے والا گناہوں اور آفتوں سے نہیں بچ سکتا نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں قیامت میں کوئی کام نہیں آئے گا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آسکے گا اور نہ بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے ذرہ برابر کام آسکے گا بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے تم ہی دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے اور تم کو خدا تعالیٰ کے بارے میں دھوکباز یعنی شیطان کسی دھوکے میں نہ ڈالے سورہ لقمان آیت نمبر تیس نمبر نو طب نبوی سے علاج پیٹ کے درد کا علاج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیٹھ گیا پھر آپ نے میری طرف توجہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کیا تمہارے پیٹ میں درد ہیں میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا اٹھو نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفاہ ہے ابن ماجہ نمبر دس قرآن کی نصیحات قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والوں جب تم آپس میں کسی متینہ مدد کے لئے ادھار لیندین کا معاملہ کیا کرو تو اس کو لکھ لیا کرو سور بقرہ آیت نمبر دو سو بیاسی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ اللہ و بحمدك و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرکا و نتوب إليه موسیقی موسیقی